اسلام علیکم میرا نام اسمہ باس ہے شاید آپ نے مجھے ٹی وی پہ کبھی دیکھا ہو اس لیے شاید کہہ رہی ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے آپ لوگوں کی روٹین اس قسم کی ہوتی ہے کہ ٹی وی دیکھنا مشکل ہوتا ہے لیکن گھر میں امی باجی بیگم ہوتا تھوڑا بہت شاید دیکھتی ہو تو گزرتے ہوئے آپ کی بھی کوئی نظر پڑ گئی ہو آج سے دو سال پہلے مجھے کینسر ڈائیڈنوز ہوا اور جس وقت مجھے پتا چلا اور اس وقت میں اپنے سیٹ پہ اپنے کام پہ تھی اور ایک لمحے کے لیے دھشکہ لگا اور اس کے بعد میں نے فوراں اپنے دھشکے پہ اپنی فیلنگز پہ کنٹرول کیا اور سوچا کہ اوکے اب یہ ہو گیا ہے اب اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے بہت سے دوست بہت سے پیارے بہت سے اپنے لوگ ظاہر ہیں پریشان جب ہوتے ہیں تو وہ اپنے مشورے ضرور دیتے ہیں اسی طرح مجھے بھی بہت مشورے دیئے گئے اور کہا کہ آپ شاکت خانم جائیے آپ میرے اپنے بھائی ہیں امریکہ میں انہوں نے کہا کہ آپ امریکہ آ جائیں اور دوست بھی ہیں وہاں پر لندن آ جائیں آپ کا وہاں ٹریٹمنٹ ہوگا پاکستان میں یہ ہو جاتا ہے پاکستان میں وہ ہو جاتا ہے اور بچرز ہیں اور غلط ہیں اور یوں ہے وہ ہے جذباتی ہو جاتے ہیں نا پیار میں لوگ تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی محبت کی وجہ سے یہ سب کچھ کہا اور مجھے کہا کہ ہم مجھے چلے جانا چاہیے لیکن میں نے یہ اس وقت فیصلہ کر لیا کہ نہیں مجھے کہیں نہیں جانا کیونکہ میرا اپنے اللہ پر یقین ہے مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے اور اگر میری زندگی ہے تو ہے اور اگر نہیں ہے تو وہ کہیں بھی نہیں ہے چاہے میں شوقت خانم جاؤں چاہے میں لندن امریکہ جاؤں چاہے میں پرستان جاؤں چاہے میں کوکاف جاؤں اگر مجھے نہیں بچنا تو مجھے نہیں بچنا اور اللہ وہ یقین ہونا بہت ضروری ہے اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ تو اللہ کے وکیل ہیں وہ تو اللہ کے مدیر ہیں وہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے پرشنے ہیں وہ کبھی بھی غلط نہیں کریں گے وہ اپنی پوری کوشش کریں گے میں نہیں سمجھتی کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کوئی کو تاہی کرتے ہیں یا وہ کوئی جان پوچھ کے کسی پیشنٹ کو برا ٹریٹ کرتے ہیں میرا ایکسپیڈنس یہ نہیں ہے میرے بچپن سے ہیلت اشیوز رہے ہیں بہت زیادہ میرے سات آٹھ سرجریز بھی ہو چکی ہیں میرے کافی سارے ماری چھوٹی چیزیں ہوتی لیں لیکن مجھے ہمیشہ ڈاکٹرز نے اچھا ٹریٹ کیا اور مجھے ہمیشہ اچھے ڈاکٹرز ملے مجھے ہوئی تو وہ ڈاکٹرز کی وجہ سے ہوئی نہیں میرے قسمت میں میرے اللہ نے جو میرے لیے لکھا تھا جو ہی ہونا تھا وہ ہی ہوا جب یہ شوکت خانم بغیر بغیر بہت ساری آپشنز تھیں تو میں نے اس وقت ہی فیصلہ کیا کہ نہیں مجھے تو سی ایم اچھی جانا ہے اور مجھے کیونکہ اللہ پہ یقین تھا ڈاکٹرز پہ یقین تھا تو اگر میرے زندگی ہے تو میں وہی سے صحیح اپنی زندگی لے کر آؤں گی اور میرے اللہ نے میری اس یقین کو یقین کو سچ میں بدل کے دکھایا اور اللہ کا شکر میں آج ریکاور ہوکے بیٹھی ہوں اور پنڈی سی ایم اچھ کا ایکسپیلینس بہت اچھا تھا میجر سلمان تھے اس وقت وہاں اور میجر سلمان خاموشی سے سر چھکا کر اپنا کام کرتے ہیں بہت کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہیں اپنے کام میں ماہر ہیں اپنے کام میں بہت سنجیگی سے بہت غور سے انہوں نے میرا بہت زبردست پلان بنایا اور میرے ہزبن کیونکہ بہت ڈاکٹر ہیں بڑی باتیں کرتے ہیں وہ بھی ریٹائیڈ آمی آفیسر ہے کارنل ریٹائیڈ تو ظاہرہ جو پیشنٹ کے جو گھر والے ہوتے ہیں جو فیاملی ہوتی ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہو رہا ہے اور ہمارے آنکھوں کے سامنے ڈاکٹرز ہی ایک آس امید ہوتے ہیں ہم لوگ انہی کو دیکھتے ہیں انہی کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں ان کے چہروں کو پڑھتے ہیں کہ اگر وہ پریشان ہے تو ہم بھی پریشان ہو جائیں گے اگر وہ تھوڑے سے سیٹسفائیڈ ہے تو ہمیں تسلی ہوگی تو اسی طرح وہ بہت سارے سوال کرتے تھے میرے ہزبنٹ اور میجر سلمان 35 سوالوں کا ایک جواب دیتے تھے سر اٹھا کے بہت ہلکا سر دھیر سے جو کہ ہمارے لئے ناکافی ہوتا تھا لیکن ان کا پلان بہت زبردست تھا لیکن بہت اچھا اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے مجھے ٹویٹ کیا میجر سمید میجر سمید اوپر اوپر سے بڑے سیریس تھے لیکن اندر سے وہ پورے تھے یہ مجھے پتا چل گیا تھا کیونکہ ہم ایکٹرز لوگ ہیں ہم سے تو کوئی بچ نہیں سکتا میجر سمید مجھے کہتے تھے میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا کبھی آپ کیا کرتی ہیں سوری آپ کو میں پہچھونا نہیں تو میں اسے کہتے تھے یہ کرکٹ ہٹا کے نا ٹی وی پر ڈراما بھی دیکھا کریں ہلکی پھلکی چٹچک مزاک ان سے چلتے تھے اور انہوں نے بھی بہت اچھے طریقے سے بہت محبت سے مجھے ٹریٹ کیا ریڈیشن ڈپارٹمنٹ نے مجھے ایسے پھولوں کی طرح میرے ساتھ مجھے ایسے ٹریٹ کرتے تھے جیسے پتہ نہیں کہاں سے آئی ہوں میں سمجھتی ہوں میں تو آرٹسٹ ہوں اگر میری لیے مجھے لوگ پیار کرتے ہیں پسند کرتے ہیں اور اتنی کیر مجھے ملی ہے لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے صرف مجھے ملی ہے ہر پیشنٹ میں نے دیکھا ہے کہ اس کو بہت پیار سے ٹریٹ کیا جاتا ہے اچھے طریقے سے اور ریڈیشن ڈپارٹمنٹ میں مشین ہماری خراب ہو جاتی تھی عام طور پر جو کہ ریڈیشن والی مشین ہے غریب ملک ہے نا تو ہمارے پاس مشین نہیں کی تھی کیا کر سکتے ہیں تو خیر وہ مشین جو تھی وہ خراب ہو جاتی تھی تو بہت ٹینشن ہوتی تھی اور لیکن بہت کوشش کے بعد وہ بہت بہت میں نے دیکھا کہ بہت لوگ آئے ہیں ٹھیک ہو رہی اور پھر مجھے فون کر کے بتا رہے ہیں ٹھیک ہو گئی ہے آپ آ جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو اتنے پیار سے ٹریٹ کیا جائے اچھی چیزیں آپ کو فراہم ہوں میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے سی ایم ایچ سے ٹریٹمنٹ کر آیا پاکستان سی ایم ایچ جو ہے وہ پاکستان میں یہ سمجھوں گی کہ لوگ باتیں کرتے ہیں نا سی ایم ایچ کو بڑی باتیں کرتے ہیں ایسا صحیح جو بات ہے لیکن میں اب ہرے کو کہتی ہوں میں اب وکیل ہو سی ایم ایچ کا کہ نہیں میں نے وہاں سے ٹریٹ کروایا ہے مجھے پتا ہے کہ وہاں پر کس قدر سنسیریٹی اور پیار سے کیا جاتا ہے لاج اور میں نے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ساتھ وہاں سے ٹریٹ ہوتے دیکھا ہے صحتیاب ہوتے دیکھا ہے خوش ہوتے دیکھا ہے اس کے علاوہ یہ کہنا چاہوں گی کہ پھر اس کے بعد میں پنڈی سے ریکاور ہو کر لاہور آئی لاہور میں مجھے ملے میجر زیشان میں یہ کہنا چاہوں گے کہ میجر زیشان کو اللہ تعالی نے بلیسٹ ہے اللہ تعالی نے ان کو کچھ ایسی خاصیت ان کی پرسنیلٹی میں دی ہے کچھ ایسا رکھ دیا ہے یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ کسی انسان کو وہ اتنا دے دے کہ ان کو دیکھ کے عادی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے ان کی بہ خوبصورت پیار ان کی افیکشن ان کا تسلی ان کی محبت ان کا کانفیڈنس سے آدھا پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں اگر آپ کو درد ہو اور اگر آپ کو تکلیف ہو تو ہمارا کیا پیدا اور اگر آپ کو تکلیف ہوئی تو بھائی میں تو کام چھوڑ دوں تو یہ کام ہی نہیں کرو تو یہ چیز آپ کو بہت آپ کا حوصلہ بڑھاتی ہے پیشنٹس جو ہیں نا وہ صرف ڈاکٹرز کے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے صرف اپنیت کیا ہوگا تو انہوں نے مجھے بہت بہت ہی سویٹ انسان ہے بلکہ میں کہنا چاہوں گی باقی ینگ ڈاکٹرز کو اپنے ینگ جو اس وقت سن رہے ہیں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ سیکھیں سب سے زیادہ سب سے پہلا سبق جو ہے وہ آپ کی سمائل ہے اور آپ کا اچھا مزاج ہونا ہے اور پیشنٹس کے لیے پیشنٹس سے سننا ہے ان کو کیونکہ وہ بہت بری کنڈیشن میں ہوتے ہیں منٹل جو کنڈیشن ان کی اچھی نہیں ہوتی ہے تو بہت ان کی بات کو سننا ہے ان کو اٹینشن دینی ہے یہ بہت ضروری ہے اور ان کو کانفیڈنس دینا ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا یہ بہت بڑا حوصلہ ہوتا ہے جو کہ مجھے میجر زیشان نے دیا اور اب ان سے ایسا تعلق ہے کہ چھیک بھی آتی ہے تو میجر زیشان کو فون کرتے کہ چھیک آگئی اب اس کا علاج بتائیں حالانکہ ان کا ایسا کوئی تعلق ہوں تو کہنا یہ چاہوں گی کہ اپنے اللہ پہ محروسہ رکھیں اور اپنے ڈاکٹرز پہ محروسہ رکھیں سی میچ پاکستان پہ محروسہ رکھیں اور کہی جانے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ کے پاس ایک فسیلیٹی ہے یہ بھی کچھ تھوڑی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ اتنی بڑی فسیلیٹی ہے کہ ہم یہ اتنے بڑے بڑے علاج یہاں سے کرا سکتے ہیں اور بہترین ڈاکٹرز کی نگرانی میں تو پھر کیا چاہیے اس لئے میری طرف سے میں سیلیٹ کرتی ہوں اپنے فوجی جوانوں کو اپنے فوجی بھائیوں کو اپنے فوجی ڈاکٹرز کو آپ کا بہت بہت شکریہ زندگی میں خوش رہیے پوزیٹیف رہیے لوگوں کو خوش رکھئے دعائیں دیجئے اور دعائیں لیجئے تیک کیو سو مچ